چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، اشراق کی نماز ایک ہے چاشت کی نماز کا ایک اور نام ہے جوہا جوڑ جوڑ کے صدقے کے لیے دو رکتیں اگر کوئی چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ کافی ہو جاتی ہیں سعیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب آدمی پر صبح ہوتی ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ہر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے ہر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے اور بری بات سے روکنا صدقہ ہے اور چاشت کی دو رکت نماز پڑھ لینا ان تمام امور سے کفائیت کر جاتا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز چار رکتیں پڑھا کرتے تھے اور جو اللہ چاہتا زیادہ بھی کر لیتے تھے عبداللہ ابن حارس بن نوفل کہتے ہیں کہ میں عرضور اکتار پوچھتا پھرتا تھا کہ کوئی مجھے بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی تو میں نے کسی کو نہ پایا جو مجھ سے یہ بیان کرے سوائے ام حانی کے ام حانی جو ابو طالب کی بیٹی ہیں انہوں نے خبر دی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ دن چڑھے آئے کپڑے کا ایک پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈال دیا گیا تو آپ نے غسل فرمایا پھر کھڑے ہو کر آٹھ رکت نماز پڑھی میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کا قیام لمبا تھا یا رگو یا سجدہ تقریباً سب برابر برابر تھے اور میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت پڑھتے نہیں دیکھا اس سے ہمیں یہ بتایا کہ چاشت کی نماز آٹھ رکتیں بھی پڑھی جا سکتی دو رکتیں ہیں ویسے لیکن چار اور آٹھ کے بارے بھی ملتا ہے سیدنا ابو حرارہ کہتے ہیں اوسانی خلیلی مجھے میرے جگری دوست میرے جانی دوست نے وسیعت کی ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کی وسیعت فرمائی ایک ہر مہینے میں تین روزوں کی دوسری چاشت کی دو رکت کی تیسرے سونے سے پہلے وطر پڑھ لینے کی قاسم شہبانی سے روایت ہے کہ سیدنا زید بن ارقم نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ چاشت کے وقت میں نماز پڑھ رہے تو فرمایا ہے یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ نماز اس وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عوابین اس وقت ہوتی ہے جبکہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں یعنی سورج بلند ہو کر گرمی پیدا کر دے یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چاشت کی نماز عوابین کی نماز اشراق کی نماز ایک ہے الفاظ مختلف استعمال میں وقت کے تائین کے حوالے سے بتایا کہ جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں گرم ہونے لگیں یعنی سورج جو ہے وہ ابھی بالکل تازہ تازہ نکلا ہی نہ ہو تھوڑا سا وقت گزر جائے اور ابو حرارہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہا کی نماز کا احتمام تو عواب ہی کرتا ہے زہا ایک چاشت کی نماز کا ایک اور نام ہے زہا زہا کہتے ہی چاشت کے وقت کو ہیں زہا چاشت کا وقت ہے اس کا احتمام تو عواب ہی کرتا ہے راوی کہتے ہیں کہ یہ زہا کی نماز صلات العوابین ہے یعنی ان لوگوں کی نماز ہے جو ہر وقت اللہ کی رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں تبرانی کی روایت